اسلام علیکم دوستو میرے پر ساتھ کارون کی بات میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو یوتھ ہے جو ہمارے ینگ گفلا ہیں وہ اکثر پریشان رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈرافٹنگ کیا سین ہے ڈرافٹنگ کس طرح سے بنانے چاہیے ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ لیکچرز کیے آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں پنل صاحب یہ نیولی انڈرول وکیل ہیں تو میں پنل سے پوچھنا چاہوں گا کل ہمارے پاس ایک کیس تھا جس پہ ہم نے ڈبلی ایس بنانا تھا ایک فیملی سود میں تو میں نے ایسا ہی دوستوں کو کہہ دیا کہ آپ سب یہ فائل لے جائیں اور آپ سب نے اس پہ کام کرنا ہے فائل کا پی ڈی ایف بنایا سب کو بھیجا کہ اس پہ ڈبلی ایس کس طرح سے بنایا جاتا ہے پنل صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے ینگ وکلا ہیں جو بڑا پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا خود پر اعتماد نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بنائیں گے ہمیں آتا نہیں ہے پہلے کام کیا نہیں ہے اتنے ان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ وہ سوالوں کا جواب ڈھونٹے ڈھونٹے کام نہیں کر پاتے ہیں تو جس طرح سے ہم نے کل آپ کو دیا اور آپ نے کہا کہ سر میں اس کو جو ہے وہ کر لوں گا اور آپ نے ان ٹائملی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد چار پانچ گھنٹے کے بعد آپ کا مجھے میسیج ریسیو وہ آپ نے کہا کہ سر یہ میں نے بنا لیا آپ اس کو گو تھو کریں دیکھیں لیٹرلی میں نے گو تھو نہیں کیا وجہ یہ کہ مجھے صرف یہ چاہیے تھا کہ کون کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ نے بہتر بنایا ہوگا تو آپ دوستوں کو کیا بتاتے ہیں کس طرح سے جو ینگ وکلا ہیں یا آپ نے کس طرح سے یہ کونفیڈنس ڈیولپ کیا یا کس طرح سے آپ یہ کر پائے تھوڑا اپنا تجربہ تو بتائیں ڈرافٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اصل میں کوئی چیز بڑا مسئلہ نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو کرتے نہیں ہو ڈرافٹنگ بھی بلکل اسی طرح ہے کہ ایک کلائنڈ آپ کے فاس آتا ہے اپنی اسٹوری بتاتا ہے اور جب آپ اس کی اسٹوری سنتے ہو تو اسی اسٹوری کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیڈ کر کے اپنے ڈرافٹ کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو ڈرافٹنگ بولتے ہیں اب اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کبھی ہم اسٹیڈمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کیس فائل کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم ڈبیو ایس بنا رہے ہوتے ہیں اب جس طرح آپ نے مجھے کل کام دیا تھا سیوٹ فار مینٹیننس تھا اس میں ہمیں ڈبیو ایس بنانا تھا تو جب میں نے مینٹیننس کے سیوٹ پر ڈبیو ایس بنایا تو ڈبیو ایس کا جو بیسیکل پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیرا وائز ہر ایک چیز کا رپلائے کرنا ہے اگلے نے کلیم کیا ہے کہ آپ کو مجھے مینٹیننس دینی ہے اب آپ ڈینای کر رہے ہو کہ میں آپ کو مینٹیننس نہیں دوں گا تو وجہ کیا ہے کیوں نہیں دوں گے ہر ایک پیرا گرام میں اس نے کوئی نہ کوئی چیز آپ سے کلیم کی ہوگی اس چیز کو ان مینر ان گوڈ وے میں آپ کو رپلائے کرنا ہے کہ میں یہ چیز ایڈمنٹ کرتا ہوں یہ چیز میں ڈینای کرتا ہوں کیوں ڈینای کرتا ہوں پھر آپ اس کو ریزن بھی بتا سکتے ہو تو اسی چیز کو ہم دب یہ ایس پل دیتے ہیں تو میرے خیال سے سر یہ ڈاپنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈاپنگ بہت ایزی ہے اگر آپ اس پہ ایک بار کام کر لیں ایک چیز آپ گو تھو کر لیں وہ بہت آسان بلکل یہی میں آپ دوستوں کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اسپیشلی ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں ہمارے جو پیرا وائز کمنٹ بننے تھے وہ یہی تھے کہ ہمارے جو پلینٹ تھی جو ہمارے کلائنٹ اقلاف کیس فائل ہوا میںٹنس کا ہم نے اپنے کلائنٹ کو پیرا وائز بتانا ہے کہ بھائی آپ کے اس پیرا میں یہ الیگیشن ہے آپ کو کیا کہنا ہے اس پیرا میں یہ الیگیشن ہے غلط ہے یا یہ بات اتنی ٹھیک ہے پھر اتنی غلط ہے پھر ہمارا client یہ میں reply بتاتا ہے کہ یہ ہمارا reply ہے اس میں مجھے یہ کہنا ہے تو اس کو simply ہم جواب نامہ کہتے ہیں چاہے وہ جس طرح سے family suit تھا کوئی بھی case ہو تو آپ کا 90% کام تو آپ کی client نے کر کے دینا ہوتا ہے لیکن آپ نے صرف اور صرف ایک تھنڈے ذہن سے اپنے آپ پہ روسہ کرتے ہوئے کہ آپ کو drafting آتی ہے آپ نے جب اپنے آپ کو اتنا بتا دیا نا تو میں کہتا ہوں کہ 90% تو client نے کام کرنا آپ کا case وہاں سے بن جاتا ہے لیکن وہ جو 100% کام آپ کو آتا ہوتا ہے وہ آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو بتا نہیں پاتے آپ سمجھتے ہو یہ کوئی myth ہے کوئی science ہے اس کے لئے ہمیں بڑا تجربہ حاصل کرنا چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں ہماری language میں ہمارے تلفز میں ہمارے الفاظ میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہم سیٹھتے رہتے ہیں اس کو improve کرتے رہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سے google پر draft already آپ جاتے ہیں research کرتے ہیں یا tool bar میں جاتے ہیں تو آپ کو بنے منائے draft مل جاتے ہیں یا پھر آپ اپنے جن senior کے ساتھ ہیں ان senior سے ایک بات کہیں کہ sir آپ کے پاس جو office میں draft already بنے میں وہ ہمیں آپ usb میں دے دیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ pattern ہم نے کیا adopt کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے خوف سے خود باہر آ جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے خوش رہے ہیں خوشیں بانٹیں اللہ حافظ